الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهُ إِنَّ الشِّرْكَالَ ذُلْمٌ عَدِيمٌ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہم کچھ دیر بیٹھے گفتگو کی باتیں ہوئیں کچھ وقت ہم لوگوں نے اکٹھے گزارا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں اور اٹھ کر مجلس سے باہر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ وقت انتدار کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس نہیں آئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی پریشان ہو گیا اور میرے ساتھ جو صحابہ موجود تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی باہر گئے ہوں اللہ کے نبی کو باہر کسی دشمن نے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں اٹھا اور باہر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا کہتے ہیں کہ تلاش کرتا کرتا مدینہ کی گلیوں میں میں ایک باغ میں پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ باغ چاروں طرف سے بند ہے اس باغ میں جانے کے لیے کوئی دروادہ موجود نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں نے باغ میں جانے کے لیے وہ رستہ وہ رستہ چنا جس کے رستے سے باغ میں پانی جاتا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب باغ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ ابو حریرہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی تلاش میں یہاں پہ آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں جوتوں کو اٹھایا اور جوتے اٹھا کے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو دی اور کہا کہ باہر جاؤ فرمایا اِذْحَبْ بِنَا عَلَيَّ حَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَرَاءِ حَادَ الْحَائِتِ يَشْحَدُ اللَّا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهِ مُسْتَقِينًا بِهَا قَلْبُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ باق سے باہر چلے جاؤ اور جب تم باق سے باہر پہنچو جو باق سے باہر پہلا شخص تم میں ملے اور وہ دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو مُسْتَقِينًا بِهَا قَلْبُهُ جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو تو اس کو جنت کی پبشر ہو بالجنہ اسے جنت کی بشارت سنا دینا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں باق سے باہر آیا جب میں باق سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک مکہ مارا اب مکہ اتنی زور سے لگا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا اب جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی کہا کہ میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی آپ کے حکم کے مطابق تو انہوں نے خوش ہونے کی بجائے الٹا مجھے مکہ مارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی رسول اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے ابو حریرہ کو حکم دیا تھا میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ باہر جاؤ جو بھی شخص دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ تو اسے جنت کی بشارت سنا دینا تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ کہا تھا تو آپ ملے تو انہوں نے آپ کو میری بات میرا حکم پہنچا دیا آپ نے خوش ہونے کی بجائے انہیں تکلیف پہنچائی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ بشارت یہ خوشخبری لوگوں کو سنانی شروع کر دی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے وزرگوں یہ حدیث آپ کو سنانے کا ایک مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کی کیا فدیلت ہے اس کا قیام معام ہے میرے صحابہ رضی اللہ میرے صحابہ کی بنیاد پر قائم ہے اور وہ جملہ کیا ہے لا الہ الا اللہ ابھی ناظمیں اعلیٰ عبد المجید صاحب نے جو ہے وہ پاک یوت لنک کا تعارف جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ پاک یوت لنک جس کے بینر یہاں پر لگے ہوئے ہیں بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ پاک یوت لنک ہے کیا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جس طرح سے باقی جماعتوں کی جو ہیں وہ نوجوانوں کی طلابہ کی تنظیمیں موجود ہیں جماعت اہل حدیث پاکستان کی یہ پاک یوت لنک طلابہ کی اور نوجوانوں کی تنظیم ہے نوجوانوں کی تنظیم ہے اور میرا اور اس تنظیم کا نوجوانوں کے ساتھ رشتہ کس بات کے اوپر قائم ہوگا کس بات کی بنیاد میں قائم ہوگا اور وہ بات کیا ہوگی لا الہ الا اللہ جس دن ہمارے بیچ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا یہ جملہ ختم ہو گیا لا الہ الا اللہ تو ہمارا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا آپ آئیے اپنے نوجوانوں کو اپنے بیٹوں کو اس جماعت کے اندر شامل کروائیے میرا آپ سے وعدہ ہے میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے بچوں کو آپ کے نوجوانوں کو اس رشتے کے اوپر لے کے چلوں گا جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے نادمِ علی جماعت اہلِ حدیث محمد سنیمان شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے اپنے گھر سے ایک ایک دو نوجوانوں کو اپنے گھر سے اپنے بیٹوں سے ایک ایک یا دو دو کو اس جامعہ کے اندر داخل کروائیے تاکہ وہ یہاں پہ رہ کے دین کی تعلیم حاصل کر سکیں اور قیامت تک یہ جو لا الہ الا اللہ اس کی گردان جو ہے وہ جاری رہے اسی طرح سے آپ کے جو بچے سکولوں میں جاتے ہیں کالیجز میں جاتے ہیں یا مدارس کے اندر پڑھتے ہیں آئیے اس کو ان بچوں کو ہماری اس جماعت کے اندر شامل کروائیے ہمارے دستے بازو بنوائیے اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے اس کی وعدہ خلافی نہیں ہوگی وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین